اسلام علیکم ملکم ٹو میں شایرال امید کرتی ہوں آپ سب خیرد سے ہوں گے میں بھی بھی خیرد سے ہوں آج میں نے بہت ہی مزیدہ چلاؤں کے لئے کڑھائی رہی ہے یہ ٹکا چکن کڑھائی آپ اسے ضرور پرائی کریں ہم مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کو یہ کڑھائی کیسی لگی سلیں سٹارٹ کریں لیٹس سٹارٹ ہاں آپ کے چی چکن لیا ہے اور اسے چھوٹی چھوٹی کیوپ سائسز میں کٹ کر لیا ہے اور ہمیں چاہیے ایک کپ دہی ٹو ٹیبل سپون بھر کر ٹکا مسالہ پاورڈر یہ میرا ہوم میڈ میں نے چکن میں ڈالا ہے اپنا ہوم میڈ پیسٹ ہافٹی سپون میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ریکوائیمنٹس کے ساتھ سے ہزبز آئے گئی ہے ہزبز ضرورت نمک شامل کریں ہافٹی سپون میں نے حلدی پاورڈر شامل کیا ہے ون ٹی سپون میں اس میں شامل کر رہی ہوں لال مرچ پاورڈر اب ہم اسے کریں گے مکس ٹکا مسالہ پاورڈر اب میں اس میں شامل کروں گی ٹو ٹیبل سپون ٹکا مسالہ پاورڈر اور اب میں اس میں شامل کروں گی ایک کپ دہی اور ان سوری چیزوں کو اب آپ نے کرنا ہے اچھی طرح سے مکس اور اب اسے میننیٹ کرنے کے لئے رکھ دیں ون آرز کے لئے ایک گھنٹے کے بعد میں نے پین لیا ہے اس میں شامل کیا ہے ایک کپ آئل ایک کپ آئل شامل کرنے کے بعد اب میں اس میں شامل کروں گی ون بائی ون کر کے تھوڑے تھوڑے مسالے لگے ہوئے چکن کو آپ نے جب چکن آئل میں شامل کرنا ہے تو آپ نے فلیم کو بالکل لو پہ رکھنا ہے کیونکہ جب آپ گرم گرم آئل میں مسالے دار چیز ڈالتے ہیں تو آگ بھڑکنے کا خطشہ ہوتا ہے ٹکن کے ٹائم اپنے سیفٹی کا خیال رکھا کریں اور اب میں اس میں ڈالوں گی گرین چلی چار سے پانچ میں نے ہری میرچ چلی تھی اور اسے اچھی طرح سے کٹ کر کے اس میں شامل کر دیا اب ہم اسے ڈھک دیں گے فیفٹین ٹو ٹوئنٹی منٹس کے لئے پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں مزیدار چی کڑھائی بلکل ریڈی ہے چکن اچھی طرح گل چکا ہے اور کلر بہت زیادہ پیار آیا ہے تیل اوپر آ چکا ہے مسالہ اچھی طرح بھون چکا ہے ہمارے کڑھائی بلکل ریڈی ہے اب میں کروں گی فلیم کو آف اور دوسری سائٹ پہ میں نے فلیم آن کیا اور اس میں رکھوں گی میں ایک کوئل اور اسے میں میں نے کرنا ہی گرم گرم کرنے کے بعد اب میں اسے شامل کر دوں گی کڑھائی میں دس منٹ کے بعد کڑھائی بلکل ریڈی ہے میں نے اس میں دھونی بھی دی ہے آپ دھونی کے بیگر بھی کھا سکتے ہیں لیکن دھونی دے تو زیادہ بہتر ہے لیکن سبسکرائب میں چینل اگر آپ تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اب تک اور مچھ اپنے دعاوں میں یاد رکھیں لہا پھر